نچر ملنگانو ہمیں مت چیڑو ہمارے الیکشن میں آپ نے ہمیں چیڑا ہم عوام کی اسمبلی میں آگئے ہیں ہی اس عوام کی اسمبلی کی طاقت سے انشاءاللہ الرحمن مجھے میرا ایمان ہے اس عوام کی طاقت سے انشاءاللہ ہم نے ان تختوں کو ان بڑے 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 بریاں کو ہم نے گرانا ہے ناظرین اکرام پاکستان تحریک انصاف کے جلسے میں محمود ہان اچکزئی نے دعا دار تقریر کر ڈالی آئیں یہ تقریر سنیں اس کے بعد اس پر تفصیل سے بات کرتے ہیں نو موئی کو کیا آسمان گرا ہے نو موئی کو کیا آسمان گرا ہے جب آپ نو ہزار کیسز میں ڈرا کریں گے آپ کے باپ کو ہم ساری کیسز آپ کو اڈرا پڑھنے کڑے بڑھیں گے آپ نے پارلیمنٹ عمران جو بھی تھا کل آج وہ پارلیمنٹ کا سب سے مضبوط پارٹی کا رہبر ہے یہ اس کا حق بنتا ہے اس پارلیمنٹ کی ذمہواری بنتی ہے کہ وہ ایک ریزولوشن کے ذریعے عمران اور ان کے ساتھیوں پہ جو کیسز ہیں وہ وڈرا کریں وہ پنجابی کا وہ ہے میں نے کہا تھا میں نے کہا بابا نہ چھڑ ملنگانو نہ چھڑ ملنگانو ہمیں مت چھڑو ہمارے الیکشن میں آپ نے ہمیں چھڑا ہم عوام کی اسمبلی میں آگئے ہیں ہی اس عوام کی اسمبلی کی طاقت سے انشاءاللہ ورحمان مجھے میرا ایمان ہے اس عوام کی طاقت سے انشاءاللہ ہم نے ان تختوں کو ان بڑے بڑے بریاں کو ہم نے گرانا ہے اور یہاں انقلاب لالا ہے ہاں انقلاب جہاں عوام کی بادشاہی ہوگی جہاں کسی کے ساتھ ظلم نہیں ہوگا ایک فرقہ دوسرے فرقے کے خلاف بات نہیں کرے گا غلط بات سب فرقے سب قومے سب دوست ایک پیترین پاکستان میں صحیح میں میں عمر کی اس حصے میں ہوں ہماری چھوٹے چھوٹے اعتلافات ہیں بلوچون کے ساتھ معمولی حل ہو جائیں گے میں بلکل میں سارے بلوچوں کا ماما ہوں میں سارے سنگیوں کا ماما ہوں میں سارے پنجابیوں کا سارے سراکیوں کا ماما ہوں میں لکھے دینے کی لئے تیار ہوں قرآن کریم قرآن کریم کے پیجز پہ آپ بلوچ عوام کو ان کے سائل و وسائل پہ آئینی اختیار دے دیں کہ ان کے سائل اور وسائل پہ پہلا حق بلوچوں کا ہوگا یا ہی حق آپ سنگیوں کو دیں یا ہی حق آپ سارے کیوں کو دیں یا ہی حق آپ غریب پنجابیوں کو دیں پاکستان کیامت تک زندہ باد ہوگا اور اس کا جنگڑا میں اور اختر لے کے آگے بڑھیں گے ایک جمہوری پاکستان کی تشکیل ایک بہترین پاکستان کی تشکیل جہاں فرد کا فرد پہ ظلم نہ ہو جہاں ایک طبقے کا دوسری طبقے پہ ظلم نہ ہو جہاں ایک عقیدے کا یا ایک فرکے کا دوسرے فرکے پہ ظلم نہ ہو یہ پاکستان چلے گا بھی اور پاکستان کیامت تک زندہ ہوگا بات ہو رہی ہے یاد بیدار رہو پنجابی پشتون سندی بلوچ سب بیدار رہے آپ کا مادر وطن بلوچ کا مادر وطن سندیوں کا مادر وطن افغانستان اور ایران اردگر کا خطا دنیا جہان کے فبی ای آلائی ربکو ماتو کا زمان یخرجو من اما لولو والمردان فبی ای آلائی ربکو ماتو کا زمان آپ کے ان خزاموں کے لیے لوگ آپ کے خطے کو ایک بیدار جنگ بنانا چاہتے ہیں بیدار ابو اوسی طالبان اخمات پاکستان کی حکمران ایران کی حکمران ہم سب کی ہم سب کی اکل کا انتہان ہے ہم یہ اعلان کرنا ہوگا کہ ہم دنیا کے جو مستان ہیں یہ جو دوسرے وطن کو لوٹنے کے لیے جنگیں مشلط کرتے ہیں یہ ہم سب کی ذمواری بنتی ہے کہ ہم نے افغانستان ایران پاکستان اندیا اس خطے میں ہم کسی وطن فیروش وزیراعظم کو ہم کسی فتوہ فیروش ملا کو ہم کسی بے عزت تبلیغی کو اس ملک پہ جنگ مسلط کرنے کسی کو نہیں دیں گے یہ ہمارا ملک ہے یہ ہمارا ملک ہے ہم افغانستان کے ساتھ ایران کے ساتھ اندیا کے ساتھ جیو اور جینئے دو کی بنیاد پر ایک ایسی خطے کی تشکیل کرنا چاہتے ہیں جس میں سب انسان مزید سے زندگی کریں تھا لیکن صاحب کے بعد ذور بچو چیخو پکار نہ رہے یہ بھی ہوں گے بات ابھی یہ ہے میرے بھائیو اپنے صفحیں اپنے صفحیں ہم نے سیدھی کرنی ہے ہم نے منت کرنی ہے لوگوں کی ہم نے یہاں ایک بہترین پاتشکتان کی تشکیل کرنی ہے اور اگر جبر کی قوتیں باز نہ آئیں پھر دمادہ مست کلندر پھر دمادہ مست کلندر یہ اس تشکیل کا منتحہ و مقصود ہے میں شکر بزار ہوں میں پاکستان کی پولیس افسران چاہے پشین کے ہیں چاہے پنجاب کے ہیں چاہے سندھ کے ہیں چاہے اس کے ہیں میرے بانی کریں آپ اس ملک کے پولیس والے ہیں آپ پشنخواہ وطن میں آپ سندھ میں آپ پنجاب میں چھوٹے بچوں کو عمران کے ہوں کسی اور پارٹی کے ہوں بزرگوں کو ان کی ماں کو کچھ کو خدا کا خوف کرو اللہ سے ڈرو بچوں کے کپڑے نکالتے ہو لوگوں کی ماں کی بھی عزتی کرتے ہو لوگوں کی بانپوں کی بھی عزتی کرتے ہو لگ تمہاری پہ کمرانی پہ اس طرح وہ تیبات اس طرح کمرانی کی جاتی ہے خدا نہ خاصتہ خدا نہ خاصتہ اگر پاکستان پہ کوئی خارجی فوج قابض ہوتی کوئی خارجی ملک قابض ہوتا تو یہی کچھ کرتا ہمارے ساتھ کہ ہمارے کپڑے اترتا ہماری ماں بہن کی بیزتی کرتا ہمارے بچوں کے کپڑے نکالتا یہ آئیسی حکومت کے خلاف بغاوت جائز ہے اس کے خلاف اتنا جائز ہے پولیس والوں یاد رکھو تم پاکستان کے پولیس والے ہو بلکل ہمیں جیل لے جاؤ ہمارے بچوں کو جیل لے جاؤ ہمارے باپ کو جیل لے جاؤ ہمارے چاچاؤں کو جیل لے جاؤ لیکن احترام انسانیت کا خیال رکھو یہ حکومتیں آتی جاتی ہوں گی ڈپٹی کمیشنر صاحب رشت ہاؤس میں ہمارے رشت ہاؤس میں بیمانوں کا کھانا تھا پچاس ساٹھ آدمیوں کا آپ نے اس کے پابندی لگا دی اگر ابھی ابھی اس وقت ابھی ابھی اس وقت یہ اتحاد اس عوان کو کہہ دے کہ جلاد و ڈی سی کے دفتر کو تم کہاں باگ ہو گئے ناظرین اگرام یہ تقریر تو آپ نے سن لی محمود خان اچکزئی کی انہوں نے کس طرح سے لوگوں میں جوش کو گرمایا اس وقت ناظرین امران خان کی رہائی کے لیے پاکستان طریقہ انصاف کی قیادت کوششیں تیز کر رہی ہے اس وقت پٹی آئی کی قیادت پر عوام کا بہت سخت پریشر ہے کہ جلد جلد کوششیں ہر قسم کی کوششیں ریلیاں جلسے جلوس جو بھی کچھ بھی کرنا پڑے وہ کر کے امران خان کو باہر لائے جائے عوام اس وقت بہت زیادہ پٹی آئی کی قیادت کا فورس کریے ناظرین مجھے دیں اجازت اگلی ویڈیو میں آپ سے ملیں گے اللہ حافظ